بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم اپنی ایکسرسائز 9.2 کے کوئسٹن نمبر 4 کے 4 پارٹ کو سولو کریں گے سٹوڈینٹس پچھلے کوئسٹن کی طرح یہ بھی کوئسٹن بہت آسان ہے تو آئیں اب اس پارٹ نمبر 4 کو سولو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کونسی چیزیں گیون ہیں اور کون کونسی ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو سٹوڈینٹس پارٹ نمبر 4 آپ کی سکرین پر موجود ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹین تھٹا کی ویلیو ہے مائنس 1 آور 3 سٹوڈینٹس ٹین تھٹا کی ویلیو انہوں نے ہمیں گیون کی ہے that is equal to minus 1 آور 3 اور اس کا کوارڈرنٹ ہے سیکنڈ یہ ہمیں گیون کی ہیں ٹین تھٹا کی ویلیو گیون کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ لائے کر رہا ہے کوارڈرنٹ ٹو میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنی ہے remaining values جو باقی پانچ values ہیں ہم نے ان کو فائنڈ کرنا ہے یعنی سائن تھٹا کو فائنڈ کریں گے کوارڈھٹا کو فائنڈ کریں گے کوارڈھٹا کو کریں گے سیکنڈھٹا کو کریں گے کوارڈھٹا کو ہم فائنڈ کریں گے اس ایک ویلیو کی ہیلپ کے ساتھ تو سٹوڈینٹس آئیں اب اس کو سالو کرتے ہیں اس ایک ویلیو سے ابھی ہم ان پانچ ویلیو کی نکالیں گے اس ٹین تھٹا کی مدد سے ہم ان پانچوں کی ویلیوز کو فائنڈ کریں گے تو سٹوڈینٹس آئیں اب اس کو سالو کرتے ہیں سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ کو یہ تین فارمولے اب اچھے طریقے سے یاد ہو گئے ہوں گے that is first فارمولا سائن سکیر تھٹا پلاس کو سکیر تھٹا is equal to one and this is the second فارمولا one جمع 10th سکیر تھٹا is equal to سیکر سکیر تھٹا and this is the third فارمولا one جمع کوٹ سکیر تھٹا is equal to کوسیکر سکیر تھٹا سٹوڈینٹس آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اگر آپ کو سائن کی ویلیو کیون ہو تو سب سے پہلے آپ نے کوٹ کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے with the help of this فارمولا مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ والے question اچھے طریقے سے آگئے ہوں گے اور سٹوڈینٹس اگر آپ کو کوس کی ویلیو گیون ہے تو پھر سب سے پہلے آپ نے سائن کی ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی ہے with the help of this فارمولا تو سٹوڈینٹس اس question میں انہوں نے ہمیں گیون کی ہے 10 کی ویلیو تو جب ہمیں 10 کی ویلیو گیون ہو تو سب سے پہلے ہم نے یہ والا فارمولا استعمال کر کے سیکنڈ ہٹا کی ویلیو فائنڈ کر لینی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سیکنڈ is the recipe of cause تو ہم نے سیکنڈ کی ویلیو کو الٹ کر دینا ہے تو ہمارے پاس cause کی ویلیو آ جائے گی اور پھر ہم cause کی ویلیو سے آسانی سے سائنڈ کی ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں with the help of first formula اوکے سٹوڈینٹس تو آئیں اب اپنا question شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو سارا question اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ سب سے پہلے اس 10 کی ویلیو سے ہم سیکنڈ ٹھٹا کی ویلیو کو فائنڈ کریں گے پھر اس کا ریسی پروکر لے کر cause کی ویلیو فائنڈ کر لیں گے اور پھر cause کی ویلیو سے sign کی ویلیو easily فائنڈ کر لیں گے اور ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو آئیں اب اس کو practically solve کرتے ہیں تو سٹوڈینٹس ہم اس second formula کو استعمال کریں گے اور اس سے second theta کی ویلیو فائنڈ کریں گے تو آئیں میں یہاں پر اس formula کو دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں کہ one جمع 10 square theta is equal to second square theta تو سٹوڈینٹس میں اگر یہاں پر 10 کی ویلیو پٹ کروں تو میرے پاس second square کی ویلیو آ جائے گی لیکن میں نے second square کی نہیں فائنڈ کرنی بلکہ second theta کی فائنڈ کرنی ہے تو میں square کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر under root لے لوں گا تو جو کام میں نے right side میں کرنا ہے وہی کام میں نے left side میں بھی perform کرنا ہے کیونکہ یہ mathematics کا basic rule ہے تو students یہ والا اس کے اس کے ساتھ cutting out ہو جائے گا اور ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی کہ second theta is equal to one جمع ten square theta under root تو students اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جس جہاں پر ویلیو پٹ کرنی ہے ten theta کی اور ہمارے پاس second theta کی ویلیو آ جائے گی اور پھر وہ second theta کی ویلیو کو ہم الٹا دیں گے اور ہمارے پاس cost کی ویلیو آ جائے گی میں اس کو highlight کر رہا ہوں تو students آئیں اب یہ جو ہمارے پاس ایک نئی equation بن گی ہے ہم نے اس فارمولے کو ایک نئی shape میں ڈھال دیا ہے اب اس shape میں ہم اپنی ten theta کی ویلیو کو پٹ کریں گے اور ہمارے پاس secret theta کی ویلیو آ جائے گی تو students آئیں اب اس میں value پٹ کرتے ہیں students یہ ہمارے پاس ابھی ایک نئی shape بن گئی تھی one one جمع ten square theta under root ہمیں اس کی ویلیو معلوم ہے اس کی ہم معلوم کر لیں گے ابھی تو students ten theta کی ویلیو ہمیں انہوں نے given کی ہے that is minus one over three اب ہم اس ویلیو کو یہاں پر پٹ کریں گے تو ہمارے second theta کی ویلیو آ جائے گی تو آئیں students اب اس ویلیو کو یہاں پر put کرتے ہیں one جمع minus one over three whole cost square is equal to second theta تو students second theta کی ہم یہاں پر basic الجبرا کو perform کریں گے one جمع اس اس کے اوپر skering ہے تو ہم skering کر دیں گے one over nine تو students ہمیں پتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کے درمیان جمع یا minus آئے تو ہم اس کا LCM لیتے ہیں تو آئیں اب اس کا LCM لیں one جمع one over nine تو students اب اس کو اس کا ہم LCM لیں گے LCM آئے گا nine آجائے گی جو کہ ہم نے find کر لی ہے میں ایک مرتبہ اس value کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں under root ten divided by three is the value of secant theta جو کہ ابھی ہم نے find کی ہے میں ایک مرتبہ اس کو highlight کر دیتا ہوں تو students اب ہم اس secant theta کی value کو الٹا دیں گے تو ہمارے پاس cause کی value آجائے گی اور پھر ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمیں cause کی value پتا ہو تو ہم easily sign کی value find کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے پارشن میں یہ کام کر کی آئی ہیں تو students آئیں اب اس secant کی value کو الٹائیں اور ہمارے پاس cause کی value آجائے گی students اب ہم نے secant theta کی value find کی ہے that is under root 10 divided by 3 اب ہم اس کو الٹائیں گے جب تو ہمارے پاس cause theta کی value آجائے گی that is 3 over under root 10 تو students اب اس cause کی value سے ہم آسانی سے اپنی sign کی value find کر سکتے ہیں with the help of this formula جو آپ کو امید ہے کہ یاد ہو گیا ہو گا 1 minus cause کے theta students ہم نے اس formula کو آپ کو یاد ہو گا derive کیا تھا کیسے drive کیا تھا with the help of this formula اور ہم نے اسی کے ذریعے ہم نے اس کو drive کیا تھا جب ہم نے question number 4 کا part number 1 کیا تھا تو ہم نے فارمولے ڈرائیو کیا تھے کہ اگر ہمیں cause کی value پتا ہو اور ہم نے sign کی value find کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں اب اس equation میں اس formula میں ہم cause کی value کو put کریں گے تو ہمارے پاس sign کی value آ جائے گی تو students آئیں اب اس formula میں put کرتے ہیں cause کی value 1 minus 3 over under root 10 whole کا scale اور اوپر under root this is equal to sign theta تو student sign theta کی مارے پاس value آ جائے گی 1 minus 9 over 10 students اب اس پر ہم basic algebraic operation perform کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بھی کسی چیز کے درمیان جمع یا minus آئے تو ہم اس کے اوپر ہم اس کا lcm لیتے ہیں تو آئیں اب اس کا lcm لیں تو lcm ہمارے پاس آ جائے گا 10 اوپر بھی 10 minus 9 under root تو student یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10 minus 1 is equal to 10 minus 9 is equal to 1 divided by under root 10 students اس 1 کے اوپر بھی under root ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ under root 1 is equal to 1 ہوتا ہے یہ basic algebra ہے اوکے اس کے اوپر under root ڈال دیں تو پھر بھی یہ 1 کے برابر ہوتا ہے تو student یہ ہمارے پاس sign کی value آ گئی ہے ہم نے اس کو بہت آسان طریقے سے find کیا ہے سب سے پہلے ہم نے cause second کی value کو find کیا with the help of the value of 10 اس کے بعد ہم نے second کی value کو اٹھا دیا اور ہمارے پاس cause کی value آ گئی اور پھر ہم نے cause کی value کو find کیا تو student اب ہم نے تقریباً اپنے تمام values find کر لی ہیں اگر میں اس کی value کو الٹ کر دوں الٹ آ دوں تو میرے پاس کس کی value آ جائے گی میرے پاس cause second theta کی value آ جائے گی یعنی under root 10 is the value of cause second theta کیونکہ مجھے پتا ہے اسی طرح میں اگر second theta کی value کو الٹ آ دوں تو میرے پاس cause theta کی value آ جائے گی جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا یہ ہمارے پاس second theta کی value تھی ہم نے جب اس کو الٹ آیا ہمارے پاس cause theta کی value آ گئی اور students اسی طرح اگر ہم اپنے 10 کی value کو الٹا دیں تو ہمارے پاس caught کی value آ جائے گی یعنی ہم نے اپنے تمام values کو find کر لیا ہے آئیں اب ہم یہاں پر put کرتے ہیں تو sine کی value ہمارے پاس کیا آئی تھی جو کہ ابھی ہم نے find کی تھی that is equal to 1 over under root 10 تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ sine theta is equal to 1 over under root 10 اور ہمارے پاس cosecund theta کی کیا value آئے گی کہ اگر میں اس value کو الٹا دوں تو میرے پاس اس کی value آ جائے گی کیونکہ مجھے پتا ہے que cosecund is a ہم لکھیں گے اور cosecund value ہم نے find کی تھی that is equal to 3 over under root 10 is the value of cosecund اب ہم یہاں پر اپنی cosecund کی value لکھ دیں گے that is equal to 3 over under root 10 اور اگر ہم اس value کو الٹا دیں تو یہ ہمارے پاس seccund theta کی value آ جائے that is under root 10 divided by 3 students اب core theta کی value ہمارے پاس کیسے آئے گی question میں ہم انہوں نے 10 theta کی value given کی ہے that is minus 1 divided by 3 تو ہم اگر اس value کو الٹا دیں ہمارے پاس core theta کی value آ جائے گی that is minus 3 تو students ہم نے تمام values کو find کر لیا ہے تو آخر میں ایک کام کو کرنا بلکل بھی مت بھولیں یا آپ نے لازمی کیا کرنا ہے آخر میں وہ یہ کہ انہوں نے آپ کو given کیا ہے کہ quadrant یہ 2 میں لائے کر رہا ہے اب آپ نے یہاں پر سائن لگانے ہے کہ یہاں پر positive لگیں گے یا پھر negative لگیں گے تو آئیں چیک کرتے ہیں کہ quadrant 2 میں کون کون چیز negative ہے اور کون کون سی positive ہے تو student ہمیں پتا ہے کہ sign کی value second quadrant میں positive ہوتی ہے لہٰذا ہم یہاں پر positive لگائیں یا نہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں پتا ہے لہٰذا ہم یہاں پر negative لگائیں گے اور اسی طرح student ہمیں پتا ہے کہ second quadrant میں cot کی value بھی negative ہوتی ہے لہٰذا وہ پہلے ہی لگی ہوئی ہے اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ second quadrant میں negative ہے لہٰذا ہم یہاں بھی negative لگائیں گے اور cosec ڈhita کی second quadrant میں positive value ہوتی ہے لہٰذا یہاں پر positive لگا دیں یا نہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ جس چیز کے ساتھ کوئی چیز sign نہ لگا ہو اس کا مطلب positive ہوتا ہے تو students آخر میں آپ نے یہ sign لازمی چیک کر لینے ہے تو ہم نے اپنا question number 4 کا part number 4 مکمل کر لیا ہے i hope کہ آپ کو اس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی students allah hafiz thank you so much for supporting me assalamualaikum